السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزل لہ ومن يظللہ فلا حادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ وَبِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفَثِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ربعی الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے ساتھ منصوب مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی اسی مہینے میں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف حجرت بھی اسی مہینے میں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات بھی اسی مہینے میں پائی اس بات میں تو کوئی شبہ ہوئی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ساری کائنات کے اوپر بالعموم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے اوپر بالخصوص اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا بھی ہے کہ اللہ نے رسول بھیج کے مومنوں پر احسان کیا ہے اور مالک کائنات اس سے اچھا محسن کوئی ہے ہی نہیں کہ اس نے ہمیں جو جو چیزیں ہماری ضرورت کی تھی اس نے ہمیں عطا کی اس کا بڑا احسان کہ اس نے ہمیں اس امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اب ظاہر ہے جس بندے نے کلمہ پڑا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ کوئی نراز ہے تو اسے تو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑا تب ہی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ خوشی ہے اب خوشی کا اظہار اس میں ہے تھوڑا بہت مسئلہ کہ خوشی کا اظہار کیسے کیا جائے کیا چیزیں خوشی کے اظہار میں اپنائی جائیں یہ ہے ایک مسئلہ جسے سمجھنے کی ضرورت ہے اس بارے میں ہمیں جو ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوار کے دن روزہ رکھا اور پوچھنے پہ وجہ یہ بتائی کہ میری پیدائش چونکہ سنوار کے روز ہوئی ہے اس لئے میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے شکریہ کے طور پہ میں روزے سے ہوں یہ ایک چیز ہے جو ہمیں طریقہ رسول سے ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پہ عمل بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا خوشی کہہ لیں شکران نہ کہہ لیں کوئی بھی نام رکھ لیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوار کے دن روزہ رکھنے کی وجہ یہ بتائی ہے کیونکہ اللہ وحدہو العاشریک نے مجھے اس دن پیدا فرمایا میری پیدائش ہوئی ہے اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے بارے میں کوئی خاص عمل کرنا یہ ہمیں کہیں سے نہیں ملے گا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجموعین وہ رسول اللہ صلی اللہ کی تشریف آوری اور پیدائش کے حوالے سے کوئی خاص عمل کرتے ہوں یہ بھی ہمیں نہیں ملے گا ہاں جیسے آمد رسول کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اور تشریف آوری پر اللہ وحدہو العاشریک کا یہ ذکر کرنا کہ میں نے احسان کیا ہے ایسے یہ حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا باعث برکت باعث رحمت اور ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجموعین ان میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اشعار وغیرہ کہا کرتے تھے شیر پڑا کرتے تھے ان میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور تذکرہ اس انداز میں ہوتا جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ظَلَالِ مُّبِينَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے تاریخ بتلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگ عرب کے لوگ انتہائی جاہلیت میں زندگی گزار رہے تھے کہ جن کے ہاں بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا اور ان کے ہاں سود کھلے عام کھایا جاتا اور خون ریزی عام تھی بات بات پہ لوگوں سے جھگڑ پڑتے تھے قتل کر دیا کرتے تھے یہ جاہلیت تھی اللہ نے اسے زلال مبین کہا ہے قرآن میں بہت بڑی گمراہی تھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی آپ پہ اللہ رب العزت نے وحی اتاری آپ نے آغاز دعوت کیا اور اس دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاقی پہلو وہ بھی سامنے رکھے اور معاشرے کو سنوارا جب معاشرہ سنوارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد پھر وہ معاشرہ جو قابل مزمت تھا وہ قابل تعریف ہو گیا جو لوگ برے تھے وہ لوگ اچھے بنے یہی اسلوب حدیث رسول میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حالات یہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر حالات بدلے اور یہی تذکرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا ان کے بعد تابعین اعظام میں سے کوئی جو شائر لوگ تھے شعرات ہیں انہوں نے بھی اپنے شعروں میں اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حالات کیسے بدل گئے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنی تشریف آوری کے دن روزہ رکھا اور دوسری بات جو ہے وہ قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حالات بدلنے کو اپنے شعروں میں بیان کرتے ہیں اور باقاعدہ فخریہ بیان کرتے ہیں اور اس چیز پہ تو پوری امت کو فخر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر برے معاشرے میں آکے لوگوں کی ایسے اصلاح فرمائی لوگوں کی اس قدر تطہیر و تذکیہ فرمایا کہ وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن گئے اب ظاہر ہے جو انسان پیدا ہوا ہے بلاخر اس نے دنیا سے جانا ہے ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیزی سے پھیلتی دعوت سے پریشان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہم سے اگر یہ روکا نہیں جا رہا تو کوئی نہیں کتنے ایک سال جی لے گا بلاخر اسے موت آئے گی پھر اس کے بعد اس کا کام اس کی دعوت وغیرہ یہ سارا کچھ تھپ ہو جائے گا بند ہو جائے گا پھر کوئی نہیں ہوگا جو اس کا نام لینے والا ہو اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بات حقیقت ہے کہ ہم نے کسی کے لیے بھی ہمیشگی تو بنائی نہیں ہے کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام ہمیشگی اللہ کے لیے ہمیشہ زندہ ہمیشہ قائم وہ اللہ کی ذات ہے کسی اور کے لیے مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی ہمیشگی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش زندہ رہے یہ کہتے ہیں آپ دنیا سے چلے جائیں گے آپ یہ پوچھیں کہ چلو میں تو چلا جاؤں گا تم باقی رہو گے تم بھی نہیں رہو گے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ظاہر ہے جو دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے لیکن جب کوئی بڑی شخصیت دنیا سے جائے بڑی شخصیت دنیا سے رخصت ہو اور شخصیت وہ ہو کہ جس کے ہزاروں نہیں لاکھوں چاہنے والے ہوں صرف چاہنے والے نہ ہوں بلکہ اشاروں پہ عمل کرنے والے ہوں صرف اشاروں پہ عمل تک کی حد تک نہ ہوں بلکہ دل و جان سے ان کی اطاعت کو تسلیم کرتے ہوں مانتے ہوں اور ان کے اشارے پہ عمل کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے وہ تو رسول اللہ سلم کے اشارے پہ جان بھی قربان کر دیا کرتے تھے اب ایسے لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کی اور رسول اللہ سلم کا اس قدر ساتھ دیا جنہوں نے کائنات کی ہر چیز رسول اللہ سلم کے لئے چھوڑ دی کسی چیز کی کبھی بھی کسی سے آپ بھی نے اپنی زندگی میں اپنی چھوڑی ہوئی کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی جو اس نے رسول اللہ سلم کے لئے چھوڑی تھی کبھی بھی افسوس تک کا اظہار نہیں کیا ہمارے جو مہاجر ہندوستان سے ادھر پاکستان ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں ہماری ادھر اتنی زمینیں تھی جائے دادیں تھی مال و دولت تھا فلان تھا فلان تھا کسی سے آپ بھی سے آپ یہ نہیں سنیں گے کوئی ایک واقعہ کہ اس نے کہا ہو میرا نقصان ہو گیا بلکہ وہ عبداللہ جس نے اپنے جسم کے نچلے حصے پہ ایک ٹاٹ ایک بوریا باندھا ہوا اوپر والے حصے پہ دوسرا بوریا ڈالا ہوا جب وہ رسول اللہ سلم کے پاس آیا آپ نے پوچھا تھا عبداللہ کیسے آئے ہو کہا اللہ کے رسول بس یہ ہے اور تو کچھ نہیں ہے رسول اللہ سلم نے فرمایا کچھ گیا ہی نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہوا یہ سبق تھا رسول اللہ سلم کا کہ اگر اللہ کے رسول کے لیے کچھ چھوڑا ہے تو پھر اس پہ افسوس نہیں ہے اور وہ خاتون جس کا بیٹا بھائی باپ اور خاند چارویں جنگ میں شہید ہوئے پریشان ہے پریشانی میں پوچھتی پھرتی اللہ کے رسول کہاں ہیں ان کے بارے میں کوئی مجھے بتلائے کسی کو خیال ہی نہیں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے سے ابا کے جھرمت کے درمیان دیکھا کہ اللہ کے رسول زندہ ہے سلامت ہے کیا کہا جب آپ کو دیکھ لیا تو سارے دکھ دور ہو آپ کو دیکھا سارے دکھ دور ہوئے باپ شہید ہوا ہے خاند شہید ہوا ہے بھائی شہید ہوا ہے بیٹا شہید ہوا ہے لیکن رسول کو دیکھ لیا کہاں کوئی دکھرائی نہیں ہے ایسے محبت کرنے والے لوگ پھر ایسے محبت کرنے والے لوگ صحابی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب تو ہم اگر گھر میں ہوں کبھی دلی پریشانی ہو بے اتمنانی ہو آکے آپ کو دیکھ لیتے ہیں اتمنان آ جاتا ہے لیکن جب خیال آتا ہے نا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے اس وقت دل بڑا پریشان ہوتا ہے کہ پھر بے سکون دل کو سکون کیسے ملے گا آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا قیامت کے دن وندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگا اس قدر کہ آپ کو دیکھ کے اتمنان حاصل کرنے والے آپ کو دیکھ کے تکلیفوں کو بھول جانے والے جب ایسے لوگوں کے سامنے سے ان کی محبوب ترین شخصیت جائے آپ دکھ اور تکلیف کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تھوڑی دیر کے لیے کہیں ادھر ادھر ہو جاتے تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے پریشان ہو کہ اللہ کے رسول کدھر گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے ہر وقت خیال رکھتے ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو فرماتے ہیں کہ میں تو کھانا کھانے کے لیے بھی نہیں جایا کرتا تھا بھوک سے شدت بھوک سے زمین پہ گر جایا کرتا کھانا کھانے نہیں جایا کرتا تھا کہ کہیں میں چلا جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے کچھ بول دے اور وہ مجھ سے رہ جائے میں لکھ نہ سکوں میں یاد نہ کر سکوں اس قدر چاہنے والے لوگ اور جسے وہ چاہ رہے ہیں اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو پھر آپ شدت غم کا اندازہ نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن مدینہ میں تشریف لائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس دن سے روشن دن میں نے نہیں دیکھا میں نے اس دن سے روشن دن نہیں دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بچپن سے ہی کہ آپ رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں اس دن سے سیاہ دن میں نے زندگی میں نہیں دیکھا موت تو موت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے موت سے چند دن پہلے سفر کی آخری تاریخوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں دد شروع ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی اور آپ کی صحت کے بارے میں دریافت کرتی گھر چلی جاتی بے چین ہوتی پھر آ جاتی پھر آ جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں ہیں مرض بڑھ چکا ہے بخار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم نے کپڑے کو بھگو کے رسول اللہ صلی اللہ کے ماتھے پہ رکھا گرمی کو کپڑے کے اوپر سے محسوس کیا جا سکتا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں وا کر با وا ہائے میرے والد کی تکلیف میرے والد کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی کوئی تکلیف نہیں آئے گی پاس بلایا دو باتیں کی ایک بات نے جناب فاطمہ کو پریشان کیا دوسری بات نے خوش کیا جس نے پریشان کیا وہ یہ بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی بیماری میں میں دنیا سے چلا جاؤں گا میں اسی بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ جو میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے آکے ملے گا وہ تو ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھے ماہ بعد حضرت فاطمہ تو زہرار رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی انتقال فرما گئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہیں اور ایک بار تو غشی آئی گر پڑے پھر اٹھے کہا آواز کیا ہے آواز کیوں آ رہی ہے لوگ نے کہا لوگ مسجد نبوی میں ہیں آپ کی وجہ سے ان کے رونے کی آواز ہے یہ ابھی مرض ہے ابھی بیماری ہے اور یہ مدینہ ہے یہ مسجد نبوی ہے آج کی نہیں آج کے لوگوں پہ تو کرو اتراز ہمیں اس سے کیا ہے یہ اس وقت کا مدینہ اس وقت کی مسجد نبوی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں تھے لوگ رو رہے ہیں لوگ پریشان ہیں کہا اچھا مجھ پہ پانی ڈالو پانی ڈالا گیا رسول اللہ صلی اللہ کو دو بندوں کے سہارے کے ساتھ مسجد نبوی میں لے جایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ نے خطبہ سنا کہا لگتا ایسے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں الودا کہنے آئے لوگوں کائنات میں اس سے زیادہ دکھی الودا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جس قدر دردناک الودا صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں بات سنو اللہ نے اپنے بندے کو دنیا اور آخرت دو کے درمیان اختیار دے دیا تھا اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا ہے آخرت کو اختیار کر لیا حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روئے لوگوں نے کہا بوڑے کو اللہ جانے کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں بوڑے کو ہوا کیا ہے اللہ کے پیغمبر نے ایک بندے کی بات کیا ہے کسی بندے کو اللہ نے دنیا وآخرت کے درمیان اختیار دیا اس نے کہا دنیا نہیں آخرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حقیقت میں رسول اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے یہ موت کی خبر ہے اور پریشان لوگوں کو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا جو رو رہے تھے لوگوں میرا اور تمہارا یہاں کا تو وعدہ ہی نہیں تھا میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے حوزے کوسر کا میں نے وعدہ کیا ہے میزان کا جہاں پہ ترازو پہ عمال تو لے جائیں گے اور فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھو میں اس جگہ کو اس مقام کو اس وقت کو دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے میرا تو تم سے وہ وعدہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو آکے خبر دی کہ دروازے پہ جبریل ہیں اجازت مانگ رہے ہیں جبریل ہیں اجازت مانگ رہے ہیں کہا اجازت دی جائے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلہ نہیں آیا میرے ساتھ ملک الموت بھی ہے وہ بھی اجازت مانگ رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے کہ وہ تو وہ اختیار کر لیں اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فرشتے آئے تو ملک الموت نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں رہنا ہے یا آخرت کو اپنے لئے چننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم برفیق الاعلی یہ رفاقت وہی چاہیے جو انچی رفاقت ہے جو بہتر رفاقت ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو پسند کر چکے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہے کہ ایک شخص غالباً عبداللہ بن عمر تھے وہ مسواق لے کے گھر میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں مسواق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیز ہے محبوب چیز فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشکت کا خوف نہ ہوتا میں نے کہا مسواق چاہیے کہا ہاں جی مسواق چاہیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دانتوں سے نرم کر کے مسواق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق فرماتے ہیں حضرت عائشہ فخر سے اس چیز کو اظہار کرتی ہیں بعد میں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو لعاب کو اکٹھا کر دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ہیں میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں انہ للموت سکرات موت کی بہوشیاں موت کی بہوشیاں ہیں موت کی بڑی تکلیف ہے موت تکلیف دینے والی چیزتہ ایش رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے میرا اس سے پہلے خیال یہ تھا کہ شاید جن کو تکلیف سے موت آتی ہے وہ گناہگار بندے ہوتے ہیں لیکن میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو دیکھا میرا یہ تاثر گیا تاثر گیا تکلیف تو موت کی ہے بندہ چاہے نیک ہو یا بندہ برا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت پڑھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے آپ سے جو آخری آیت سنی وہ یہ تھی اللہم بالرفیق العالی ہاتھ اٹھایا آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو ہے وہ نیچے آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ایک سائد پہ ایک سائد پہ ڈھلک گیا میں نے کہا شاید کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں نے سہارہ دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہ اٹھایا اور پھر مسجد نبوی کا حجرے کا پردہ ہٹا کے آواز دے دی گئی لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر گئے فضل جناس لوگ چیخ پڑے لوگ رو پڑے مدینے میں کوہرام مچ گیا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو خبر دی گئی تشریف لائے دیکھا مسجد نبوی میں لوگ جمع ہیں لوگ جمع ہیں مسجد نبوی میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں جس نے کہا نا اللہ کے رسول و فاطفہ آگے میں اس کی گردن اڑا دوں گا حضر بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو نظر انداز کرتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ڈھمپا گیا ہے چادر کے ساتھ چہرے سے چادر کو ہٹایا اور ماتھے کو بوسا دیا کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُون یہی مسلمانوں کا کلام ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور پھر مسجد نبی میں آکے وہ خطبہ دیا جو مشہور ہے اور دونوں خطبوں کی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے خطبے کی بھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں خطبوں کی اپنی جگہ پہ ایک خاص اہمیت ہے عام تاثر تو یہی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شدت جذبات میں وہ خطبہ دے دیا تلوار نکال لی جو کہے گا رسول اللہ تعالیٰ فوت ہوئے ہیں میں گردن اڑا دوں گا لیکن ان کے اس خطبے میں بھی بڑی حکمت ہے کبھی ٹائم ملا تو انشاءاللہ ان حکمتوں کا ذکر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر دے دی گئی یہی وہ وقت تھا جب ان حضر رضی اللہ جس کے بارے میں فرمایا میں شروع میں کہا چکا ہوں کہ مدینہ تاریخ ہو گیا کہتے ہیں میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو رونا رہا ہو مدینہ ربی الاول ربی الاول کی بھی بارہ اور مدینہ بھی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ کا مدینہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ کے دور کا مدینہ آج کا مدینہ نہیں وہ مدینہ آج کے وہاں رہنے والے لوگوں پہ آپ اتراز کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ کیجئے لیکن جو لوگ اس دور میں تھے ان پہ اتراز نہیں کیا جاسکتے یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں ابباجان اجابہ ربن دعا آپ نے اپنے رب کے بلاوے کو قبول کر لیا اے والد محترم ہم اب جبریل کو کیا کہے اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاتون کے پاس سے گزرے رو رہی ہے کہا کیوں رو رہی ہو وہ دنیا سے آخرت میں اچھی جگہ پہ چلے گئے ہیں کہا رو اس لیے رہی ہوں کہ اب وہی نہیں آئے گی اب جبریل نہیں آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفنایا گیا اور دفنایا گیا کفنایا گیا نہلایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہر ایک فرمان کے راوی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء ہیں ہمیں کپڑے اتار کے غسل نہیں دیا جاتا ہمیں کپڑوں میں غسل دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں غسل دیا گیا دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم انبیاء جہاں پہ ہماری موت ہوتی ہے ہمیں وہیں پہ دفنایا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار پائی کو ہٹا کے حضرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھو دی گئی آپ کی لہد بنائی گئی اور رسول اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہتی ہیں یا اصحاب محمد او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ او ساتھیوں اتابت انفسکم ان تحس التراب علی رسول اللہ تمہیں تمہارے دلوں نے اجازت دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مٹی ڈال دو بعض روایات میں ہیں جنابِ انس اور بلال کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے انس اور بلال کیا کیونکہ یہ گھر میں آنے جانے والے لوگ تھے جنابِ انس خادم تھے بلال آنے جانے والے کہا کیا دلوں نے تسلیم کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مٹی ڈال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں نے اگلے دن سیری کی ازان دی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن نہیں کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن نہیں کیا گیا سیری کی ازان دی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے آگے جائے نہیں سکے جائے نہیں سکے رو پڑے ہچکی بند گئی رو رو کے اور کہنے لگے کہ وہ معزن کیا ازان دے گا جس کا امام ہی چلا گیا یہ دکھ اور تکلیف کی ایک قفیت تھی مدینہ میں اور پورے مدینہ میں کہا یہ بات کہ سارا مدینہ دوبارہ ویسے ہی جیسے کل خبر سن کے رویا تھا ویسے ہی سہری کے وقت بھی رو پڑا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں شام گئے چونکہ حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ نے وہی شام چلے گئے تھے دمشق کے پاس وہاں رہائش اختیار کر لی تھی حضرت زیاد بن اسلام کہتے ہیں اسلام جو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خادم تھا ساتھ رہا کرتا تھا ان کے بیٹے وہ کہتے ہیں میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ ہم جب شام گئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اسے درخواست کی کہ آپ ہمیں ازان سنائیں ویسے ہی جیسے آپ ازان مدینہ منورہ میں دیا کرتے تھے پہلے تو منع کیا لیکن پھر بات کو معالیہ کہتے ہیں جب وہاں پہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ازان دی لوگ گلیوں میں ایسے رو رہے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن رو رہے تھے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے ہمیں اپنے عمل اپنے تازہ کیے ہوئے اپنے بنائے ہوئے اپنے اخترا اپنے پیدا کیے ہوئے اپنے بنائے ہوئے طریقے وہ ہمیں پسند ہیں جو صحابہ کرام بزوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل ہے وہ ہمیں بھول چکا ہے اور بھولنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ نہیں کیا ہم نے صیرت کو پڑا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑیے جن کی صیرت کا کوئی ایک واقعہ آپ واقعات سنیں نا جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کیا دیکھا اسلام کیوں لے آئے اس میں وہ کوئی نہ کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی ایک واقعی کریں گے کہ اس واقعی نے ہمیں جھنجوڑ دیا اندر سے اور مجبور ہو گئے کہ اسلام کو پڑھیں اور اسلام کو قبول کریں آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھیں خدارہ صیرت کو پڑھئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں جو سبق دے کے گئے ہیں خاص وسیعت اور رسیت کر کے گئے لوگوں نماز کا خیال رکھنا نماز کا خیال رکھنا میں اور آپ باقی کام تو خوب کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہے جو کیا نہیں ہے لیکن فجر کے وقت اٹھتے نہیں ہیں فجر کے وقت اٹھتے نہیں ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب کہا جائے ہمیں گستاخ نہ کہا جائے جو بات ہی نہیں مانتا جو بات ہی نہیں مانتا جو سینکڑو احادیث معلوم ہونے کے باوجود یہ داڑی کے چار بال نہیں بڑھا سکتا وہ اب آکے کہے کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے بھئی جب آپ نے بات ہی نہیں ماننی جب نہ صیرت کو پڑا ہے نہ صیرت کو مانا ہے نہ صیرت کو سمجھا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہو اور کہتے ہو ہمیں ابھی بھی محبت کرنے والا گائے نہیں ایسے نہیں ہوتے محبت کرنے والے محبت کرنے والے وہ تھے جو مدینہ میں تھے جو ایک اشارے پہ جان بھی دے دیا کرتے تھے مال بھی قربان کر دیا کرتے تھے گھر بار بھی چھوڑ دیا کرتے تھے وہ تھے جو اپنا سارا مال و منال چھوڑ کے دو ٹاٹ پہ بھی گزارا کرنے کے لیے تیار تھے کیا آپ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایسا کرنے کے لیے تیار تو رسول اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا آپ کو فائدہ ہے اگر آپ رسول اللہ علیہ وسلم کا عمتی ہونے کے باوجود رسول اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے باوجود اپنے آمال کی وجہ سے ان سے ہوزے کوسر کا پانی پینے سے محروم رہ جائیں تو پھر بتائیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے میں نے کیا فائدہ اٹھایا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عامل کی توفیق نصیب